موسیقی آپ سن رہے ہیں ہورر کہانی سنیل کے ساتھ سندگی میں کبھی کبھی کچھ چوٹے ایسی مل جاتی ہیں جس کی کلپنا انسان نے سپنے میں بھی کبھی نہیں کی ہوتی ہے ایسی ویوجہ کی چوٹ اس کی زندگی بدل کر رکھ دیتی ہیں آج کی کہانی کچھ ایسی ہی ہے اشوک رات کو اپنے روح میں سو رہا تھا اس کی آنکھ ایک آواز سے کھلی اشوک نیند بری آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا تو سب نورمل تھا اور پھر نظر باتروم کی طرف گئی جس میں لگا بل آن آف آن آف ہو رہا تھا آنکھیں تھوڑا مل کے دیکھا تو باتروم کے تھوڑے کھلے دروازے سے آتی چاہتی ہوئی روشنی دکھائی دے رہی تھی اشوک اٹھ کر دھیرے دھیرے باتروم کی طرف گیا اور دروازہ کھول کے دیکھا تو پایا وہاں کوئی نہیں ہے پل بہن تھا تو اشوک سیچوف کرنے اندر گھسنے ہی لگا اور پیچھے سے کسی نے زور سے اشوک کو دھکھا مارا اور اشوک جور سے دیوار سے ازا ٹکھ رہا ہے آہ 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 اشوک ہڑ بڑاتا ہوا اور باتروم سے باہر آیا اور روم کی لائٹ سون کر اس نے ترند فرشٹ ایڑ کیٹ نکالی اور خون ساف کر خود نے ہی ایک چھوٹی پٹی لگا لی اشوک رات بھر سونے کی کوشش کرتا رہا مگر نیند نہیں آئی اور پوری رات یوں ہی کروٹی لیتے نکال دی سوبے ہو گئی اشوک دون سے باہر نکلا تو اس کے ڈیر نے سر پر لگی چوڑ دیکھ کے کہا اشوک یہ کیا ہو گیا یہ تمہارے سر پر چھوٹ کیسی ہے اشوک کچھ چھپا نے جیسے ایکسپریشن لیے ہوئے بولا کچھ نہیں ڈیٹ یہ تو رات کو بس باتروم کرنے گیا تھا تو پاؤں فسلنے کی وجہ سے گر گیا اور اس لیے چھوٹا گئی ہو جائے گا ٹھیک ہے ہو جائے اتنا کہتے ہی اشوک وہاں سے نکل گیا اشوک شام کو اپنے کام سے گھر لوٹا اور روم میں بیٹ ہیڈ فون لگا کے گانے سننے لگا گانا چلتے چلتے رکا اور ایک آواز آئی یہ تو بس جیروات ہے تڑپنا ابھی اور باقی ہے اشوک خبرہ تو بھی جھٹکے سے اٹھا اور ہیڈ فون اتار دیا تھوڑا ڈڑھتے ہوئے اشوک نے ہیڈ فون سائیڈ میں رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا تھوڑی نیند آئی ہی تھی کہ اشوک کو پھر وہی آواز سنائی دی اشوک اٹھکے دیکھا تو وہی باہتروم سے باہر آتی چاہتی روشنی دکھائی دی اس کی سرا بھی ہمت نہیں ہوئی وہ بس چپچاب آنکھیں بند کر لیٹ گیا تھوڑی دیر بعد اس کا بیٹ ایک طرف سے اٹھکے گیرا کون ہے کون ہے بیڑھ کے نیچے ڈڑھتے ڈڑھتے اشوک نے بیڑھ کے نیچے دیکھا تو کوئی نہیں دکھائی دیا اشوک پھر چل لیا کون ہو تم سامنے کیوں نہیں آتے میں نے کیا بھیگا رہے تمہارا آخر چاہتے کیا ہو تم مجھ سے اشوک کو اپنے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ملا اور ملا تو ایک اور گھاؤ اشوک کے پاس ایک بیٹ رکھا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے وہ بیٹ ہوا میں چلتا ہوا اشوک کے قریب آیا اور مانو کوئی زور زور سے اشوک کے مانے لگا اس کے ہاتھ اور دونوں پاؤں پر چوٹے لگنے کے قرآن کھون بھی بہنے لگا اتنے میں ہی اشوک کے ڈیڑھ وہاں آگئے اور اس کی یہ حالت دیکھ ان کے ہوش و ہوا شوڑ گئے اشوک کو سب بھالا اور ہوسپٹل لے کے گئے پیسی کی علاج کے بعد اشوک اور اس کے ڈیڑھ گھر آ گئے اور اس نے اپنے ڈیڑھ کو ساری بات بتائی سب کچھ دونوں کی سمجھ سے بہار تھا اشوک آج کی رات اکیلے نہ گزار کر اپنے ڈیڑھ کے ساتھ ہی سو گیا دونوں سو رہے تھے اور ایک آتی ہوئی آواز سے ڈیڑھ کے آنکھ کھل گئی آنکھ کھولتے کے ساتھ دیکھا تو ان کے دونوں ہاتھ بیٹھ کے سرانے سے بند چکے تھے انہوں نے چلاتے ہوئے کہا اشوک اشوک اوٹ تیک میرے ہاتھ بند چکے اشوک اوٹ جلدی اوٹ اشوک کھول مجھے اشوک جلدی اوٹا اور اپنے ڈیڑھ کے ہاتھ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بھڑھانے ہی لگا کہ اچانک کسی نے اشوک کو پکڑ کے زور سے اوٹھا کے فیک دیا اور اشوک دور جا کر گرا اور مانو کوئی زور زور سے شوک تھپڑ مارنے لگا پلیز چھوڑ دو چھوڑ دو مجھے بات مارو چھوڑ دو پلیز میں نے کیا بھی گارا ہے تمہارا اور روم میں لگا شیشہ اچھل کر سیدھا اشوک پہ جا گرا اشوک کے پورے شریر پر چوٹو کے نشان ان سے نکلتا خون اور چوٹو میں سر پر توڑتا ہوا دڑ مانو اس کی جان نکال رہا ہو اور اسی کے ساتھ ایک آواز آئی میں بھی ایسے ہی گل گل آ رہا تھا تیرے سامنے میں نے کیا بھی گار آ رہا تھا تیرا ہر تبھی باقی ہے میری سینی ہے اتنا سنتے ہی اشوک کی روں کا پوٹی اور پاس ہی پڑے شیشے کا ٹکڑا اٹھا کر خود اپنا گلہ کاٹ لیا اور اشوک نے آخر خود ہی اپنی جان لے لی قریب چھے مہینے پہلے رجت دویلت پاس کر نیا نیا کولے جانے ہی لگا تھا پڑھائی میں ہوشی آر اور آنکھوں میں ایک اوچھی اڑان مگر رجت کے سپنوں کو نجڑ لگی اشوک اور اس کے کچھ ساتھیوں کی جو اسی کولیج میں تھے سینئر تھے اسی لیے کچھ چونئر میں اپنا خوف رکھنے کے لیے ان کی ریگنگ کیا کرتے اور اسی ریگنگ کا شکار رجت بھی بنا اشوک اور اس کے ساتھی بند کمرے میں رجت اور کچھ لڑکوں کو کالی گلوچ کرتے مارتے پیٹتے رجت کہتا مت مارو مجھے پلیز میں نے کیا بھی گھڑا ہے بھئی آپ کا پلیز مجھے جانے دو بھئی میں کبھی نہیں ہوں گا اس کولیج میں پلیز مجھے جانے دو مگر اشوک کے لیے ریگنگ جیسے کوئی منورنجن کا کھیل آخیر تناؤں میں آ کر ایک دن رجت نے کولیج میں ہفاظی لگا کر اپنی جان دی دی کولیج میں ریگنگ کا ماملہ اٹھا تو سب فز گئے مگر وہ کہتے ہیں نا پیسہ فیک تماشا دیکھ ہشوک کے ڈیڑ پیسے والے تھے تو انہوں نے پیسہ فیکا اور اپنی اوچھی پہوچ کا فائدہ اٹھا کر اپنے بیٹے کا نام ہٹوا لیا اور اشوک پچ گیا مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہتے ہیں جہاں برائی ہے وہاں اچھائی بھی ہے اور جہاں اچھائی ہے وہاں کچھ برائیاں بھی سرور ہوتی ہے اور یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اپنے ساتھ کیا لے کے چلنا چاہتے ہو برائی یا اچھائی میں ہوں سنیل اور یہ تھی ایک کہانی رجت اشوک کی موسیقی 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 موسیقی